جی دوستو آپ کو بلکار کہتے ہیں اپنے چینل سندھی لائی میں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے دوستوں سے گزارش ہے ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور مزید دوستوں تک شیئر کریں جی دوستو آج ہماری ویڈیو ہے سندھی فلم کی مختصر تاریخ کے بارے میں اور آپ کو دیکھنے کو ملیں گی بہت ساری ویڈیوز سندھی فلم کی مختصر تاریخ کے بارے میں پیش کرتے ہیں سندھی فلم کی تاریخ سینیما کی تاریخ میں جہاں انگریزی یعنی ہالی وڈ ہندی فلم یعنی بولی وڈ اور اردو فلم لولی وڈ نے لوگوں کو تفریح فرام کی وہاں سندی فلم نے دیس پر دیس میں رہنے والی سندی قوم کو ایک لازوال تفریح بخشی سندی فلم کی ابتداء ہندی فلم کے بعد ہوئی سندی فلم کی تاریخ پاکستان انڈیا پارٹیشن سے پہلے شروع ہوئی پارٹیشن سے پہلے ریلیز ہونے والی پہلی سندی فلم ایک تار تھی جو رئیس کریم بخش نظامانی نے تیار کی رئیس کریم بخش کو فن موسیقی اور اداکاری کا بہت شوک تھا جنہوں نے ہندی فلم سے متاثر ہو کر سندی فلم انڈسٹری کے قیام کا پہلا قدم اٹھایا اپنے ذاتی وسائل استعمال کر کے کچھ دوست اور سینئر پروڈیسرز کی مدد سے پہلی سندی فلم ایک تار بنائی اور یہ فلم انیس سو پینٹالیس میں ممبئی سے ریلیز کی گئی اس فلم کے گیت سندی کے بہترین شاعر ازہر گلانی نے لکھے اور فلم میں ہیروین کا کردار کوشلیا اور ہیرو کا کردار رئیس کریم بخش نے ادا کیا دیگر کردار ہری شفدہ سانی فانی، گلشن سوفی، مائی دیوی، چندر واسوانی، رام پنجوانی نے ادا کیے ایک تار پہلی سندی فلم ہونے کی وجہ سے بہت مقبول رہی ہماری اگلی ویڈیو بھی سندھی فلم انڈسٹری کی تاریخ پہ ہوگی امید ہے کہ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی دوستوں سے گزارشیں ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور مزید دوستوں تک شیئر کریں بڑی مہربانی، جی لطیف، جی جھولے لال